ویلکم ٹو ٹو ٹی ایم ویڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کس طرح سے آپ اپنی بواسیر کی سمسیہ سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں بواسیر ایک ایسی سمسیہ ہے دوستو کی سانچ کرتے سے ہمیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک ایسی سمسیہ ہے جو کھل کر ویکتی بتا بھی نہیں پاتا کیونکہ یہ پرائیویٹ اسطحان پر ہوتی ہے گدا میں ہوتی ہے تو اس قرار سے کچھ لوگ شرماتے ہیں گھرل نسخوں کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں دوستو کبھی بھی اگر آپ کو بواسیر کی سمسیہ ہو خونی ہو یا بادی ہو اس کے لیے چار سرل نسخیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ ان نسخوں کو فالو کر لیں بہت سارے لوگوں نے اس سے چھٹکارہ پایا دوستو یدی آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو مند کافی اداس ہوتا ہے اس بار بھی محنظ کر کر ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ ورکیڈ نسخیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو ویڈیو سے نیچے اس طرح کا لائک بٹن آپ کو دکھ رہا گا اسے ضرور دوا دیں اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نیم کے چھلکے سے نیبولی کے پاورڈر کو پرتیرین دس گرام کی ماترہ میں روز صبح باسی پانی کے ساتھ سیون کریں لاب ہوگا لیکن اس کے ساتھ آہار میں گھی کا سیون عوشق ہے اگر آپ نیم کے چھلکے کا اپیوگ کرتے ہیں نیبولی کے ساتھ دوستو اس کی نیبولی اور چھلکے دونوں اپیوگی ہیں اس کا آپ پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور دس گرام پاورڈر کو آپ روز صبح باسی پانی کے ساتھ سیون کریں یعنی کی رات کا رکھاوہ پانی جو ہو اس کے ساتھ آپ سیون کریں یاد رکھیں اس کے ساتھ آپ کو دہی یا گھی کا اپیوگ ضرور کرنا ہے زیرے کو پیس کر مسو پر لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی زیرے کو بھون کر مشری کے ساتھ ملا کر چوسنے سے بھی آپ کو اس سے بواسیر سے چھٹکا رہا ملتا ہے یاد دوستو بواسیر خونی ہے تو زیرہ بہت ہی اپیوگی ہے زیرے کو پیس کر آپ مسو پر لگا سکتے ہیں اگر مسے باہر کی اور نکل آتے ہیں تو مسے اگر بادی ہیں تو دوستو بادی مسو پر تو بڑی آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں زیرو کو پیس کر مسے پر لگانے سے آپ کے کچھ ہی دن میں مسے سوکنے لگتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طرح سے آپ کو اس کا اپیوک کرنا ہے اور جو لوگ بواسیر کی سمسیہ سے پریشان رہتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سر کیا کیا چیزیں ہمیں اس میں نہیں کھانی ہوتی ہیں بواسیر میں تو مرگا مچھلی انڈا گرم چیزیں جتنی آپ بچیں گے اتنا اچھا بواسیر کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ میں گرمی رہنے لگتا ہے دوستو اس ہیٹنگ کو ضرور آپ کنٹرول کریں اس کے لئے دوستو میں آپ کو بہت ہی سرلن اس کا اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پیٹ میں گرمی رہتا ہے تو بواسیر کی آپ کوئی بھی دباہ کھالیں کتنا ہی علاج کرا لیں آپ کا بواسیر کا سمسیہ ٹھیک نہیں ہوگا جی ہاں دوستو تو ایسے میں آپ کو کرنا یہ ہوگا اگر آپ کے پیٹ میں گرمی رہ رہا ہے ریگولر آپ کا پیٹ خراب رہ رہا ہے آپ کو چمچ رس نکال لیں اور اس رس کو ایک گلاس پانی میں ملا کر صبح کھالی پیٹ پینا چالو کر دیں جس سے دوستو آپ کی پیٹ میں گیس کبز ابج کی سمسیہ ٹھیک ہوگی اور یہ سمسیہ سے آپ چھڑکارہ پا لیں گے تو چلیئے جانتے ہیں اگلا نسکہ اگلا نسکہ بھی بہت ہی زیادہ پاورفل ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو کرنا یہ ہوگا اس کے لئے دوستو سب سے پہلے ایک چمچ آونلے کا چونڈ لینا ہے آپ کو صبح شام شہد کے ساتھ لینے سے بواسی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اب ایک چمچ آونلے کا آپ کو چونڈ لے کر ایک چمچ شہد میں آپ مکس کر سکتے ہیں ایک چمچ شہد میں مکس کر لیں اور اسے مکس کرنے کے بعد جب آپ صبح اٹھیں گے کھالی پیٹ دوستو ناشتے سے لگ بگ ایک گھنٹہ پہلے آپ اسے مکس کر کر سیون کریں اور آدھا یا ایک گھنٹے بعد ہی ناشتہ کریں اور شام کو بھی اس کا آپ کو اپیوک کرنا ہے شام سوتے سمیں آپ اس کا اپیوک کریں کھانا کھانے کے کم سے کم دوستو ایک گھنٹہ بعد یا سوتے سمیں آپ اس کا اپیوک کریں اور اس کا سیم پروسس رہے گا آپ کو شہد میں ایک چمچ آملہ ملانا ہے آملہ پٹو ملانے کے بعد اور اسے اچھی طرح سے چاٹ کر کھا لینا ہے تیسران اس کا ہے پچاس گرام بڑی علاچی کو طبعے پر رکھ کر بھونتے ہوئے جلا لیجئے تھنڈی ہونے کے بعد علاچی کو پیس لیجئے جاتی ہے دوستو اس میں آپ کو کرنا ہے پچاس گرام بڑی علاچی لینی ہے بڑی علاچی آپ سب پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں اور ہم کھانے پینے میں اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں تو کیچن سے آپ کو بڑی علاچی لینی ہے پچاس گرام اور اسے طبعے پر رکھ کر اچھی طرح سے جلا لینا ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد علاچی کو پیس کر اس کا پوڈر بنا لیں پھر تیرین صبح اس کا چون اگر آپ پانی کے ساتھ خالی پیٹ لیتے ہیں دوستو کتنا چون لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ ایک چوتھا ہی چمت سے بھی کم لگ بک تین سے چار چھٹکی آپ چون لیں اور اس کا سیون کرنے سے آپ کی بواسیر جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہ تھا ہمارا تیسرہ نوس کا آپ چوتھا نوس کا جان لیتے ہیں جو بہت ایفیکٹیب ہے اور سب سے زیادہ کارگر ہے تو وہ کون سا ہے جانتے ہیں مولی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر سرکے میں بھگو کر رکھ دیں اسے آٹھ دن تک دھوپ میں رکھیں اور پھر اس کا سیون صبح خالی پیٹ اور شام سوتے سمیں کریں کس طرح سے کرنا ہے یہ بتا دیتے ہیں تو مولی آپ کے یہاں گھر پر بڑی آسانی سے مل ہی جاتی ہے تو مولی کا بہت زیادہ اہم استان رہتا ہے یعنی آپ کو بواسیر کی سمجھ سے ہے تو آپ مولی لیں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر سرکے میں ڈال لیں سرکے میں ڈال کر دوستو اسے آٹھ دن تک آپ دھوپ میں رکھا رہنے دیں اب اس کے جو پیس ہیں دوستو لگ بگ ایک یا دو پیس آپ روزانہ صبح خالی پیٹ لے لیا کریں اور شام سوتے سمیں خالیا کریں یا دوپیر میں کھانا کھانے کے بعد لے لیں کوئی بھی نعمت روپ سے دو سمیں آپ کو لینا ہے تو آپ اگر اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بواسیر کی سمجھ سے ٹھیک ہو جائے گی پیٹ میں جمع مل بہار آ جائے گا ایک دم سٹرونگ بنا دے گا تو اس سے آپ کا جو مل ہے وہ رکے گا نہیں اور آپ کے جو مسے ہیں پوری طرح سے سوکر ختم ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ اس کی دبا مانگانا چاہتے ہیں گارنٹی کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے بیس سال تک کی پرانی بواسیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے مانگانے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کر کر گھر بیٹے مانگا سکتے ہیں دنیواز